اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد ندیم خبروں کا سیصلہ بڑھاتے وی خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے علاقے ملیر کالا بورڈ سے سعود آباد جانے والا خورشید بیگم روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے انچے انچے گٹر اور سڑک پر موجود گھڑے مسافروں کی تکلیف کا باعث ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں حضور الفکار علی آئیے دیکھتے ہیں حضور الفکار علی کی ریپورٹ ملیر کالا بورڈ سے سعود آباد جانے والا خورشید بیگم روڈ جس کی قسمت کا ڈوبے خورشید برسوں بیٹ گئے ہیں مگر تباہی اور بربادی کی تاریخ رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی سندھ حکومت نے سعود آباد سے سپر ہائیوے خوسنگ سوسیٹی کو جانے والی سڑک تو بنا دی ہے مگر اسی سعود آباد چورنگی سے کالا بورڈ جانے والی سڑک کو تین سال سے کھوٹ کر چھوڑا ہوا ہے جس کے بعد جگہ جگہ کچھلے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اداروں سے ہی مقصد صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی کوئی نظر سانی کرو اگر ووٹ لینا ہے تو اگر ووٹ لینے کے ٹائم پہ آپ لوگ کراؤ گئے تو پھر فائدہ کیا اس سے بہتر تو پھر عمران خان ہی ہے اگر عمران خان کو سمجھو تو بہت بہتر ہو نہ سمجھے تو نہیں دوسری بات یہ کہ یہ صوبہ جو ہے نا اپوزیشن والوں کا ہے کبھی کوئی کام نہیں کریں گے یہاں پہ جس طرح کا ریٹ چل رہا ہے وہ آٹومیٹک چلتا ہی رہے گا بڑھتا رہے گا اور جہاں جہاں گورنمنٹ ہے وفاق کی اس میں آپ آٹا دال چینی چینی تو پہرہ لے کی چلی رہا ہے اس کے آپ ریٹ لے لیں اور یہاں کے ریٹ سے محوازنہ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ذمہ داری تو پہلے سٹی گورنمنٹ کی تھی اس کے بعد اب یہ صوبائی گورنمنٹ کی ہے اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اگر کوئی وزیر آتا ہے تو اوپر سے مٹی ڈال لیتے لیویل کر دیتے وزیر چلا جاتا ہے بارش ہوتی ہے یا کسی ٹائروں سے مٹی اٹی لگ کے جو سائیڈوں میں جاتی ہے یہ گڑوں کا حال ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی گاڑییں تقریباً یہاں سے جاتی ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایکیوپنٹ کتنا مہنگا ہو رہا ہے اب آپ دیکھ لیں مہنگائی کتنی ہوتی جاری ہے ساری ذمہ داری صوبائی گورنمنٹ کی ہے اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے آپ کو اس کا بھی پتہ ہوگا کہ مہنگائی مہنگائی کر رہے ہیں تمام پوری پورا پاکستان مہنگائی مہنگائی کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب صوبے کی ذمہ داری کس کی ہے صوبے کے وزیر آلہ کی اور کتنی ہیں اسی پرسنٹ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا اور وفاق کی بیس پرسنٹ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو صوبے کو صحیح کرنے کی یہ اسی پرسنٹ والے کچھ کری نہیں رہے تو بیس پرسنٹ والا کیا دیکھے گا بیس پرسنٹ والا کر لے یہ کہیں گے ہمارا سارا کام ہے اس لیے کہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر خورشید بیگم روڑ پر جگہ جگہ گہرے گڑے سب سے زیادہ رکشہ چلانے والے اور سفر کرنے والوں کا ہشر نشر کر رہے ہیں ملیر سوداباد لیاقت مارکیٹ اور دیگر رہاشی علاقوں کی طرف جانے والے شہری مشکلات سے دوچار ہیں سر میں بچی کے ساتھ ہوں اور اس روڑ کا اتنا برا حال ہے کہ بس اللہ توبہ نہ بندہ کوئی کہیں آ سکتا ہے نہ کہیں جا سکتا بہت مشکلات کا سامنے یہ سندھ حکومت ہمارے لئے کیا کر رہی ہے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے صرف ہمیں بولے آ رہا ہے اور عمل نہیں ہو رہا ہے کسی بھی بات پر تو آپ کیا فیل کرنا ہے میں کیا فیل کروں گا سر یہ یہ یہیں کا نہیں یہ ملی ٹنکی کا ہی نہیں یہ تقریباً پورے آل کرانچی کا یہ صرف قوم پرستی کے نام پہ کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم لوگ اردو بولنے والے ہیں تو برائے مہربانی ہماری ان باتوں پہ عمل درامت کیا جائے کافی عرصے سے یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کوئی بھی توجہ نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں بڑی پرابلم میں ٹھیک ہے وزیر اللہ سندھ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ اس طرف اگر انہوں نے کام کر لیا تو تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دے دیں موٹر سیکل سوار ہو جا کار سوار سب شکایت کرتے ہیں کہ ملیر کو اپنا گھڑ سمجھنے والی سندھ حکومت آخر کب اس سڑک کو تعمیر کرے گی کیمرامین ٹیم کے ساتھ ذلفکار علی سامنیوز کارچی